نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انسارے سواگت ہے آپ کا دستک میں آج ہم دستک دیں گے چین کے اس ڈر پر یا یوں کہیں کہ چال پر جو پردھان منتری نریندر موڈی کے لال قلعہ والی للگار کے دو دن بعد سامنے آئی ہے پردھان منتری نریندر موڈی نے لداخ پر تیکھے تیور دکھائے تو جواب میں چین شانتی کا جاب کرنے لگا لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ یہ شانتی راگ کہیں سازش کی کوئی نئی آگ تو نہیں ہے ہمارے بیر جوان کیا کر سکتے ہیں دیش کیا کر سکتا ہے یہ بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت 3800 کلومیٹر دور بیٹھے شری جن پنگ کی کیا حالت تھی موڈی کے لے سی والے بھاشن سے چین میں کیسے مچا کوہرام پی ام موڈی کی للکار سے کیسے راستے پر آ گیا چین پردھان منتری نریندر موڈی نے لال خلے سے 130 کروڑ ہندوستانیوں کو بتایا کہ کیسے لدھاک میں چین کی دھورتتا اور سازش کو ناکام کیا گیا تو دنیا کی بڑی بڑی شکتیوں کے کان کھڑے ہو گئے سوال اٹھا کی پردھان منتری نریندر موڈی نے کسی سادھارن ریلی ویلی میں نہیں بلکہ لال کلے کی پراشیر سے چین کو اس کی ہماکت کے لیے کھری کھری سنا دی تو چین کی پرتکریہ کیا ہوگی بھلے ہی پی ام نے چین کا نام نہیں لیا لیکن ان کا بھاشن کا ہر شکت بیجنگ پر بجلی بن کر گر رہا تھا چینی حکومت کا ہیڈکوارٹر جنگن ہائی دہل اٹھا چین کے راشپتی شی جنپنگ جنگن ہائی میں بیٹھ کر اپنے سلاحکاروں سے منترنہ کرنے لگے کہ ہندوستان کی آکرامک تیور کو شانت کیسے کیا جائے جنپنگ اور ان کے سلاحکاروں کو لگ گیا کہ انہوں نے سوئے شیر کو جگہ دیا چین پنگ کو اس فیصلے پر افسوس ہونے لگا ہوگا کہ کیوں پانچ مئی کو لے سی پر سینک خوراپات کا حکم دیا تھا وہ افسوس چین کے اس بیان کے روپ میں سامنے آ رہا ہے چین کے ویدیش منترالے کے پروقتہ جاؤ لیجیان کا بیان آیا ہے ہم نے پردھار منتری نریندر موڈی کے بھاشن پر دھیان دیا سو کروڑ سے زیادہ آبادی والے ہم دونوں اُبھرتی شکتی والے پڑوسی دیش ہیں ایسے میں چین اور بھارت کا ویکاس نہ صرف دونوں دیشوں اور ان کی نیوازیوں کو فائدہ پہنچائے گا بلکہ دنیا اور اس کشیتر میں ستھرتا شانتی کے لیے سکاراتم کو اُرجا اور سمردھے لے کر آئے گا بہت پرانی کہوت ہے کہ آیا اُوٹ پہاڑ کے نیچے یہ چین کا اُوٹ ہندوستان کی سامرک شکتی کے پہاڑ کے نیچے تب آیا جب بھارت نے لدھاک میں لیسی پر چین کو مختور جواب دیا جب بھارت نے چین کی دھمکیوں کو نظرانداز کر کے اپنی سینہ جھوگ دی جب کلوان گھاٹی سے چینی سینکوں کو پیچھے ہٹنا پڑا جب دنیا کے تمام دیش بھارت کا کُوٹنی تک سمردھن کرنے لگے جب بھارت نے چینی سامان کا پہشکار کرنا شروع کر دیا اور اسی لیے جب لال قلے سے بھی پردھان منتری موڈی نے لوکل کیلئے ووکل کا نعرہ بلند کیا تو چین کے کاروباری حوصلے کند ہونے لگے ڈریگن کی پرانی عادت رہی ہے کہ وہ بات بات پر آنکھیں دکھانا چاہتا ہے لیکن اس بار ہندوستان کے تیج اور طاقت کے سامنے اس کی آنکھیں چوندھیا گئیں لال قلے سے پردھان منتری موڈی نے اشاروں میں ہی جب چین کو بے نگاب کر دیا تو سہمے ہوئے چین کا جواب کچھ اس طرح آیا ہے چین اور بھارت کے بیچ آپسی سممان اور سمردھن کا ہی صحیح راستہ ہے اور دونوں دیشوں کے دورگامی ہیتوں کے لیے صحیح ہے چین بھارت کے ساتھ لگاتار کام کرنا چاہتا ہے تاکہ راجنیتک طور پر آپسی وشواس کو بڑھایا جا سکے متبھیدوں کو ٹھیک سے دور کیا جا سکے صحیحوں کو مضبوط بنایا جا سکے اور سنیوکت روپ سے دیپکشی سمبندھوں کی رکشہ کی جا سکے چین کے ویدیش منترالے کے سب سے بڑے پروکتہ کو بہت دھیان سے سنیے جو بھارت کے ساتھ بہتر سمبندھوں کی دوہائی دے رہے ہیں وہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ پردان منتری موڈی نے لال قلعے سے چین کی وستار وادی نی تھی اور پاکستان کے آتنک واد پر دو طرفہ حملہ کیا لال قلعے سے اپنے پچاسی منٹ کے بھاشر میں پردان منتری نریندر موڈی نے کموں بیش ہر مدے کو چھوا لیکن اس میں یدھ اور سینہ کی بھی بات ہوئی پردان منتری نے چھے بار یدھ اور چھے بار ہی لدہ کا نام لیا تس بار آرمی کا ذکر کیا تو سب سے زیادہ بتیس بار آتم نربھر شبد کا پردان منتری موڈی نے سب سے زیادہ جس شبد کا استعمال کیا وہ آتم نربھر ہے لیکن چین نے آتم نربھر بھارت میں اپنی بدحالی کے چھپے اشاروں کو پڑھ لیا ہے آج تک پیو لداخ میں بھارت نے چین کے فوجی پاؤں اکھار دیئے اس سے چین کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بھارت سے دوستی کرنے میں ہی اس کی بھلائی ہے اور اسی لیے چین اب دوستی کا راگ علاپنے لگا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا کارن امریکہ اور تائیوان کا چین کے خلاف آکرمک رخ بھی ہے امریکہ کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ تائیوان کے ہاتھوں چین کی بربادی کی سکرپٹ لکھوا دے گا جب سمندر میں امریکہ نے للکا رہا تو چین کا تراہیمام چین کو یاد آیا ہندوستان سے دوستی اور پڑوسی دھرم بھارت اور امریکہ کے بیچ سمندر میں پھنس گیا ہے ڈرائگن بھارت امریکہ تائیوان کے ساتھ چین رہ گیا خالی ہاتھ لے سی پر ہندوستانی طاقت نے چین کو خدیر دیا تو سمندر میں ہندوستان اور امریکہ کی طاقت سے چین کے پاؤں اکھڑنے لگے تکشن چین ساگر کی لہروں پر ان دنوں بھوچال چڑھا ہے امریکہ اور تائیوان کے بیچ نزدیکیوں سے چین کو مرچی لگ گئی ہے تائیوان پر اوید دعویٰ ٹھوکنے والے چین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں تائیوان اور امریکہ کے بیچ ایف سکسٹین وی فائٹر جیٹ کی ڈیل کیا ہوئی چین آگ بھبولا ہو گیا ہے چین نے تائیوان کو تباہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی ہے چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز کے مطابق پیپلز لیبریشن آرمی اپنی کشمتہ کو بڑھا رہی ہے اور اگر ضرورت پڑی تو وہ سین نے کاروائی کرے گی چین کے جنگی جہاز تائیوان کے ائر سپیس کو تباہ کر سکتے ہیں اور امریکہ کا ایف سکسٹین بھی ان کے سامنے اوڑان تک نہیں بھر پائے گا امریکہ تائیوان کو ایف سولر بیچنے جا رہا ہے قریب کونٹیٹی نبہ ہے میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ڈیولپمنٹ ہے ہندوستان کے دشتری کون سے اور چین کے خلاف جو امریکہ یہ قدم اٹھا رہا ہے یہ بہت ہی سرانی ہے لیکن امریکہ کی مدد سے تائیوان نے تیہ کر لیا ہے کہ چین کے وستارواد کو نکیل وہی پہنائے گا تائیوان اچھے سے سمجھ گیا ہے کہ تکشن چین ساغر میں چین کی دادا گیری سے کئی دیش پریشان ٹریکن اس کشیتر میں اپنا دب دبا چاہتا ہے نائن ڈیش نائن کے ذریعے چین نے تکشن چین ساغر کی کھیرابندی کر رکھی ہے لیکن امریکہ کی تکشن چین ساغر کی موجودگی سے ہی چین کی نیند حرام ہے چین کو سبق سکھانے کے لیے تائیوان نے امریکہ کی ہتھیار نرماتا کمپنی لاک ہیٹ کے ساتھ پاسٹھ ارب ڈالر کے ایف سکسٹین فائٹر جٹ خریدنے کا سعودہ کیا تو چین بلبلانے لگا تائیوان امریکہ سے نبے فائٹر جٹ خریدے گا جو اتیا دونیک تقنیق اور ہتھیاروں سے لیس ہوگا پروپگنڈا پھیلانے میں ماہر گلوبل ٹائمز نے ایکسپرٹس کے حوالے سے لکھا پی ایلے کے لیے ایف سکسٹین بی فائٹر جٹ خطرہ ہو سکتے ہیں لیکن پی ایلے کے پاس اس کی ٹکر میں جے ٹین بی اور جے ٹین سی فائٹر جٹ ہیں اور دوار جے الیون کا تو وہ سامنا بھی نہیں کر سکتے جے ٹوینٹی کی ٹکر کا تو کوئی دوسرا جٹ ہے ہی نہیں ٹائیوان اور امریکہ کی جوڑی سے چین اس خدر گھبرا گیا ہے کہ وہ اب بھارت سے پنگا لینا نہیں چاہتا اسی لیے بردان منتری موڈی کی آکرام اکتیور پر وہ شانتی کا جاپ کرنے لگا ہے جتیندر بہادرزنگ دلی آشتر ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے جمعہ کشمیر کے قلگام میں سی آر پی ایف کیمپ پر آتند بادیوں نے حملہ کیا ہے اور آج یہ دن کا دوسرا حملہ ہے قلگام میں سی آر پی ایف کے کیمپ پر یہ حملہ ہوا ہے تین لوگ اس میں گمبھی روپ سے گھائل بتایا جا رہے ہیں اور یہ تین ہمارے سپاہی ہیں تین جوانوں کے گھائل ہونے کے خبر آ رہی ہے کوئی حطاحت نہیں ہوا ہے کشمیر میں آج دوسرا آتند بادی حملہ ہے صبح حملے میں ہمارے تین جوان شہید رہے تھے لیکن اس کے بعد ان آتند بادیوں کو مار گرایا تھا ہماری سینہ نے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی چین پر ایک بار پھر سے لوٹتے ہیں چین دو موہیں ساپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے ایک طرف چین شانتے کی دوہائی دے رہا ہے تو دوسری طرف پاکستان کی جہادی شاپنگ بھی کروا رہا ہے بھارت کے خلاف پاکستان کی بڑے سازش کا خلاصہ ہوا ہے بھارت میں آتند بادیوں کے گھسپیٹ کرانے کے لیے پاکستان چین سے بلٹ فروف جیکٹس اور بلٹ سمیت تمام چیزیں خرید رہا ہے دیکھئے پاک چین کے ڈرٹی گیم پر ہماری یہ ایکسکلوسیف ریپورٹ ہندوستان کے خلاف چین پاکستان پاکستان کا ڈرٹی گیم لدھاک میں ہارے چین کو بھی آتنگ کا سہارا مودی سے ملی مات تو چین کو پاکستان کا ساتھ چین کے پاس پاکستان کی جہادی شاپنگ لسٹ پاکستانی آتنکیوں کا عام سپلائر چین چین سے پاکستان خرید رہا ڈرونز اور آدھنک ہتھیار چین نے سوچا نہیں تھا کہ گلوان میں چھیڑا گیا گھماسان اس کے لیے شرمناک پر آجائے کا سبب بن جائے گا اب چین گلوان گھاٹی میں ہارا تو اس کو پاکستان کی آتنکواد کا سہارا ملا بلکہ یہ کہیے کہ چین اور پاکستان دونوں ہی آتنکوادیوں کے سہارے ہو گئے اس لیے پاکستان چین سے آتنکوادیوں کے لیے ڈرونز اور دوسرے اتیادنک ہتھیار خرید رہا ہے یہ چین اور پاکستان کی بہت بڑی ساجیش ہے اور چین تب تک باز نہیں آئے گا تب تک ہندوستان اس کو اسی کی باشا میں جو عملہ دے یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کو کئی پرکار کا ایک اپنٹ جو ہے کئی پرکار کے تھارے ابھی سمیں ویٹنام کو دینے چاہیے انڈولیسیا کو دینے چاہیے تائیوان کو دینے چاہیے تاکہ چینوں کو صاف طور پر نظر آئے کہ وہ ہمارے یہاں اسمافی کی کاروائی کر سکتا ہے چین آج دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے کرونا وہاں سے پھیلا جو دنیا میں سب سے بڑی مہاماری بن چکا ہے سمندر میں دادا گیری وہ کر رہا ہے پاکستان جیسے آتنکواد کو پرائیوجت کرنے والے دیش کی کھلم کھلہ مدد وہ کرتا ہے اور اب تو سیدھے سیدھے آتنکوادیوں کی مدد میں اتر آیا ہے اس کے لیے پاکستان کو چین سے تین ہزار سے چار ہزار تک بیلیسٹک بولٹ پروف جیکٹس مل رہی ہیں پلون بان سپائی ریڈارز ہائی آلٹیٹیوڈ ڈریس اسی ہزار راؤن سٹیل پولیٹس ایس ایچ فیفٹین ہوویتزر توپ اور ہتھیاروں سے لیس سی ایچ فور بی یو سی ای وی ڈرون اپلپ دھو رہے ہیں ایک طرف پاکستان کی اور سے کشمیر گھاٹی میں پڑے پیمانے پر گھسپیٹ کرانے کے لیے آتنگبادیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے تو دوسری اور ان ناپاک حرکتوں کو پردے کے پیچھے سے اسلام آباد کو چین کا پورا سمرتھن ہتھیاروں کی جہادی کھیپ سے مل رہا ہے جاڑے میں ہم نے اپنا ٹرپ ڈیپلائمنٹ کم نہیں کرنا ہے واپس نہیں آنا ہے اپنے پوسٹ وکیٹ نہیں کرنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ کو اگریسیف پوشٹرنگ میں آنا ہے اگریسیف موڈ میں آنا ہے پرویکٹیو موڈ میں آنا ہے اور ہم کو چاہیے کہ سٹینڈ آف موڈ کا استعمال کر کے ہم پاکستان کے حدی کوئی ڈرون پاکستان ائر سپیس پر بھی دکھائی دیتا ہے تو ہم کو اس کو برواد کر دینا چاہیے ایک ہفتے پہلے آج تک نے خفیہ ریپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا کہ آتنک وادیوں کو کس طرح پاکستان کے سپیشل سرونس گروپ کے کمانڈو ٹرین کر رہے ہیں پاکستان افغانستان کی سیمہ والی پہاڑیوں پر تالیبانی، افغانی اور پتھانی آتنکیوں کو ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک طرف پاکستانی سینہ آتنکیوں کی مدد کر رہی ہے دوسری طرف پاکستانی خبزے والے کشمیر میں پڑی بارداد کو انجام دینے کے ارادے سے لانچ پیڑ ایکٹیو کیے گئے ہیں خفیہ انپوٹس کے مطابق یہاں قریب تین سو اسی آتنک وادیوں کو پاکستان نے گھسپیٹ کے ارادے سے کٹھا کر رکھا ہے پاکستان کا چین سے جہادی شاپنگ کرنے کا مقصد آتنک وادیوں کو اتیا دھنک ہتھیاروں اور سازو سامان سے لیس کرنا ہے سب سے پہلے چین سے پاکستان ملیٹری کومبیٹ بیلیسٹک پولٹ پروف جیکٹ خرید رہا ہے سوطنوں کی مانے تو ان جیکٹس کو پاکستانی سینہ اپنی مجاہد بٹالین کو دینے جا رہی ہے یہ بٹالین نیانتروں ریکھا پر گھسپیٹ کے وقت جیش محمد لشکر تیبہ اور انس سنگٹھنوں کے آتنکیوں کو گھسپیٹ کرانے میں مدد کرتی ہے پاکستان کا منصوبہ انہیں بلٹ پروف جیکٹس کا کوچ دے کر گھاٹی کے اندر پہنچانا ہے چین سے اسلام آباد بلون بانڈ سپائی ریڈارز خرید رہا ہے جسے وہ ایل او سی پر تینات کرنے والا ہے ان کے ذریعے وہ ہمارے جوانوں کی گتویدی پر نظر رکھنا چاہتا ہے ساتھی آتنکیوں کو الرٹ کرنا بھی پاکستان کا ارادہ سردیوں میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کا ہوتا ہے اس لیے وہ چین سے بھاری ماترہ میں ہائی ایٹیٹیوڈ ڈریس مگا رہا ہے چین سے پاکستان ایس ایچ فیفٹین ہووید زرطوب خرید رہا ہے جن کو وہ ایل او سی اور سرحت پر تینات کرے گا اس کا مقصد آتنکیوں کو ان کا کور دے کر ان کی گھسپیٹ کرانا ہے خفیہ ریپورٹ سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ چین نومبر دسمبر دوہزار بیس تک پاکستان کو ہتھیاروں سے لیز ڈرون سی ایچ فور یو سی اے وی یعنی انمان کمبیٹ ایریل بہکل سوپ دے گا کیونکہ ہماری سینہ کے جعباز ویر وہاں پورے دم کھم سے تینات ہیں چین کی یہ کوشش ہے کہ اس کو سمی بد طریقے سے ہتھیار پہنچائے جائیں جانکاری یہ ہے کہ پاکستان ایسی ہی ایک جہادی شاپنگ کر رہا ہے جس کا استعمال آتنک فیلانے کے لیے وہ کر سکتا ہے چین ان تمام چیزوں کے لیے پاکستان کی پرجور مدد کر رہا ہے جس سے کیوں بھارت کو آئیستھر کر سکے کیمرمن سنجیو کمار کے ساتھ جیتیندر سنگھ آج تک پاکستان کو ابھی چین سے آتنگواد کے خلاف ساز و سامان ملنے والا ہے لیکن پاکستان کے پالے پوسے آتنگوادی جمہو کشمیر میں خون بہانے کے سازش میں لگے ہوئے ہیں آج بارا مولا میں سی آر پی ایف کی ناکہ بارڈی پر آتنگوادی حملہ ہوا جس میں سرکشہ بلو نے لشکر کے ٹاپ کمانڈر سمیت دو آتنگوادیوں کو مار گرائیا بارا مولا میں دو آتنگوادیوں کا کام تمام لشکر کا ٹاپ کمانڈر سچات ارف حیدر مارا گیا پاکستان کے لیے پچ گئی ہے خطرے کی گھنٹی نہ چین کا ڈرون کام آئے گا نہ بیلیسٹک بلیٹ پروف اب بھی سمحل جاؤ پاکستان چین نہیں آئے گا کام پاکستان چین سے سٹیل بلیٹس اور بیلیسٹک بلیٹ پروف جیکٹس مگا رہا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ ہندوستان کے چانباز یوتھا اس کی آتنگوادیوں کے لیے یمدودھ ہیں کشمیر کے برا مولا میں سی آر پی ایف کی ناکہ پارٹی پر آج آتنگوادیوں نے گھات لگا کر حملہ کیا لیکن حملہ کرنے والے دو آتنگیوں کا زینہ نے کام تمام کر دیا ہے ان میں سے ایک آتنگی سجاد عرف حیدر لشکر کا ٹاپ کمانڈر ہے جس کا خاتمہ سرکشہ بلوں کے لیے بڑی کامیابی مانا جا رہا ہے آتنگوادیوں کے قبضے سے سرکشہ بلوں نے ایک ایک اے فورڈی سیون اور گولہ بارود برامت کیا ہے سینہ نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اور تیسرے آتنگی کی تلاش جاری ہے اتری کشمیر کے بارامولہ زلے کے کریری علاقے میں آج صبح سرکشہ بلوں پر ہوئے آتنگ کی حملے میں سی آر پی ایف کے دو جوان اور پولیس کا ایک جوان مارا گیا یہ حملہ تب ہوا جب ساجہ طور پر سرکشہ بلوں کی تائیناتی ایک سڑک پر ہو رہی تھی جب اندہ دند ملٹنٹو نے سرکشہ بلوں پر گولی باری کی اس حملے میں سی آر پی ایف کی ایک سو نیسویں بٹیالین کے دو جوان بھی شہید ہوئے ہیں جبکہ جمہو کشمیر پولیس کے ایک افسر بھی شہید ہو گئے لیکن اپنی ویرتہ اور دلیری کی قیمت پر اس سال ہماری سینہ اور سرکشہ بلوں نے ایک سو ساٹھ آتنگ کیوں کا صفایہ کر دیا ہے اشراوانی شریع نگر آج تک